دوستو میں ہوں ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں انفورمیشن زون دوستو آج بھی نئی معلومات اور نئی بات کے ساتھ آج آپ کے ساتھ آذر ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ جو بڑے بڑے دھیل لگے ہوئے ہیں یہ کس چیز کے ہیں دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں کیونکہ کرونا وائرس کے پیش نظر کافی حد تک معاملات خطرناک حد تک جا چکے ہیں کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹریڈ جو ہے وہ ساری کی ساری بند ہو چکی ہے تو جس کی وجہ سے سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت کیونکہ زیمیداروں کے پاس رائے کی فصل موجود ہے دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں یہ اکثر جو ہے وہ تیلدار اجناس باہر سے مگواتے ہیں تو لہٰذا ان دنوں میں کیونکہ باہر سے عام دور افترکی ہوئی ہے لہٰذا ان دنوں میں آئل سیڈ اجناس جو ہیں تیلدار اجناس ہیں ان کے پرائیسز بڑھنے کے خدشے ہیں بڑھنے کے چانسز ہیں تو لہٰذا زیمیدار حضرات سے رکویسٹ ہے کہ وہ رائے کی فصل کو ضرور غور سے دیکھ کے پھر دیجئے گا آنے پونے داموں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ رائے کی فصل اس سال جو ہے بہت اچھا پرفارم کرے گی جو جو آج کی جو معلومات ہے اس میں دوسری بات جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی دوستو کہ دوسرا جو سسٹم آج کا لوگ چلا رہے ہیں وہ یہ چلا رہے ہیں کہ جو رائے کا کچھرا ہوتا ہے امسال کے طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو اب یہاں سے رائے نکالا جائے گا یہ سارے کا سارا اس کا جو بھوسہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا دوستو شفٹ کیا جائے گا ان دھیروں کے اندر تو یہ جو ہے سٹور کیا جا رہا ہے اس کو بھی آگے چل کے جو ہے وہ مہنگ کی دموں سیل کیا جائے گا لہٰذا زیمی دار حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس کاروبار کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں کا دس سکڑ ہے پچیس سکڑ ہے پچاس سکڑ ہے وہ ان کا جو بھوسہ ہے اس کو بھی جو انا محفوظ رکھیں اور اس کو بھی سیل کیجئے گا نہ کہ ایسے زیادہ کیجئے گا جو تو زمین میں روٹا ویٹ کریں گے وہ تو سمجھ میں آتی ہے جو زمین میں روٹا ویٹ آپ لوگ نہیں کریں گے اس کو جوہنا آپ لوگ ایسے ہی توڑی کی طرح بھوسے کی طرح اس کے بھی بڑے بڑے ڈھیر لگا کے اس کو سٹور کریں تو یہ انشاءاللہ بعد میں چل کے آپ لوگوں کو اس کی بھی انکم جوہنا آپ کو ملے گی تو لہذا دو باتیں آج کی بیسک جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ آئل سیڈ کراپس کی منڈی میں ویلیو بڑھ جائے گی اور اگر میں انڈیا کی یا پاکستان کی بات کروں تو آئل سیڈ کراپس جوہنا وہ کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ بین ہوئی ہے رکی ہوئی ہے سٹاپ کی ہوئی ہے ہالٹ کی ہوئی ہے تو لہذا اس ویہے سے ان کے پرائیسز کے بڑھنے کے چانسے سے تو لہذا کوشش کریں یہ چیزیں اب دیکھ کے چلیں تو لہذا بینگا فارمر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ذمہ داروں کو اس کے امطلق آگار ہوں تو دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا آپ کی منڈی کا یا آپ کی جگہ کونسی ہے بڑے شہر کا نام اور اس کا ریڈ ضرور لکھئے گا تاکہ مجھے کنوے کرنے میں آسانی ہو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حکم انکل میرے پیسے پیسے؟ اے کونسی پیسے ہے؟ چیزیں جو کھریدی ہیں اس کے پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے کھریدی کہا ہے ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں جا جا کے اپنے باپ کو بلالیں ایک سہارا نامیہ باپ ہے نامیہ باپ ہے نامیہ باپ ہے اللہ ہم اللہ ہم صل علیہ علیہ سیدنا و مولانا محمد لہبیا کھریدی ہے نامیہ ہمerte جا keiner جا suasورت deputy